صبح چھ بجے سے لائٹ نہیں ہے پتہ نہیں کہاں گئی ہے کچھ دن پہلے ٹرانس فارمر بھی خراب ہو گیا تھا اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیں اور پھر آج کا سٹارٹ کرتے ہیں مجھے ہیں پھر آج کا سٹارٹ کرتے ہیں مجھے ہیں تو اس کا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اللہ دی پاہو خیر ہے یہ زندگی رہی تھا چلو میں ٹکون سٹرن گیا ہو دے عزیزہ اس ہی میٹ کی تھے یہ بڑے رہے ہونا دے آپڑا یہ ہیں بیاں کبراہ پہندی ہیں آپڑا چال یہ میں کو لگ دے جو تھوڑے جیانا پٹیاں ہونا کہ مستری کو ساتھ گینوں ٹھیک ہے رہیتی پہیے تھے کہ کچھا جو لوگ دے ہیں جیڑی بھلا تفعییز ہیں بھائی تفعییز سیٹ کرتے ہیں بھاگی تھے تھلی تھا تھلی تھا تھلی تھا انہوں نے تو لے پا کرے ہیں مٹی تھا اتھے جڑی اپنا ہی ہے تفعییز ہیں بھائی انہیں کچھوں کی تعملہ سیٹ کر چھوڑا ٹھیک ہے سویرے لازمی میں آج بینا پیاں کڑے ہیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ شام دے ہی والا ساں پر جا سویرے وقتی وقتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ پاک سار لائٹ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا صبح سے نہیں ہے تو اجرے اجمل بھائی نے مجھے کال کی کہ میں وہاں پہ آ رہا ہوں تو آپ بھی آج آئے ہیں تو میں بھی جو ہے بس مود ہوتا جہیں پہ چلا آیا تو لائٹ ہوتی تو ریڈی ہوتا اور جہاں جان ہے وہاں ٹائم سے چلا جاتا تو اس وجہ سے لائٹ کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں میں جیسے ہی لائٹ کال آ سا لائٹیں ہیں رہاں جا رہا ہوں الحمدللہ جی میں ابھی حماد بھائی کے گھر آئے ہوں تو دیکھا ہے جی لائٹ آگئی ہے تو ابھی گھر چلتے ہیں کیا کر رہے ہو جی آشتہ گھر لی ہے شہرڈ اتاری ہوئی ہے کیوں سکول کیوں نہیں کیا آج کیوں نہیں کیا سکول کیا دیکھ رہے ہو موغلی والے کارٹون یہاں پہ جی کارٹون لگے ہوئے ہیں اور بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں اور پھر ہونا یہ میری جگہ ہے جہاں میں میں سوتا ہوں میں چار پائی پہ سوتا ہوں کیونکہ میری کمر میں کافی پین ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے میں بیٹ پہ نہیں سو سکتا اور پھر چار پائی نہ سوتا ہوں تو بیٹ پہ پہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میں نہیں سو پاتا میری کمر میں کافی پین ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر میں چار پائی پہ ہی سوتا ہوں الحمدللہ جی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اب بس گھر جانا ہے کیونکہ میں جا رہا ہوں وید فیملی جا رہا ہوں ابھی آزان لوگوں کو میرے خیال میں ریڈی ہو چکے ہوں گے تو باہر جا کے انہیں بلاتے ہیں اور پھر روانا ہوتے ہیں انشاءاللہ نے سفر بھی احمد کدر ہے احمد چلیں ریڈی ہو گئے ہو احمد صاحب چلیں چلو ارچو ریڈی ہو جاؤ چھوز پہن لو کپڑے پہن لیا ہے پڑے ہو جاؤ نا چلیں چلیں آزان احمد شاہد کہاں جا رہے ہو اممہ اپنی اممہ کے گھر انہیں ہم نے چھوڑنا ہے ان کی نانوں کے گھر اور پھر ہم جائیں گے جی تونسہ الحمدللہ جی ہم روانہ ہو رہے ہیں اب ابھی گھر سے نکل رہے ہیں تو ہم جا رہے ہیں جی تونسہ شریف روانہ ہو چکے ہیں اور ازان لوگوں کو جو ہے ان کی اممہ کے گھر چھوڑ دی ہے اور ہم جو ہے تونسہ شریف کے لیے جو ہے روانہ ہو چکے ہیں میں وید فیملی جا رہا ہوں ہم نے کہیں جانا ہے کام ہے بڑا اور اس سلسلے میں جا رہے ہیں تو الحمدللہ سفر کا جو ہے آغاز ہو گیا ہے سفر شروع ہو گیا ہے ہمارا اور ہیڈ تونسہ بیراج پر ہم پہنچ چکے ہیں اور ہیڈ تونسہ بیراج کی جو پل ہے وہ کراس کر رہے ہیں تو الحمدللہ پانی بھی ہیڈ میں اتنا نہیں ہے جتنا ڈرائیا ہوا تھا کہ ہیڈ تونسہ بیراج میں بہت زیادہ پانی ہے پڑا اور پانچ لاکھ کے قریب پانچ لاکھ کیوسک کے قریب جو ہے پانی گزر رہا ہے لیکن اتنا پانی نہیں ہے نورمال روٹین جیسے پانی ہوتا ہے ہیڈ تونسہ بیراج میں ان دنوں تو ویسے ہی پانی ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا خوبصورت نظارہ ہے تو ہمارا تونسہ بیراج جو ہے ہمارے جو آئی ایریے میں ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے تو آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو گھومنے آ سکتے ہیں یہ جگہ جو ہے بائیس والی پل سے پہلے آتی ہے اور یہ نظارہ مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے بہت زیادہ میں جب بھی یہاں آتا ہوں یہاں سے گزرتا ہوں تو یہ میرے دل میں بس لگتا ہے یہ جگہ جو ہے بہت زیادہ تو پہلے بھی میری ایک دو ویڈیوز ہیں جب میں اس سائٹ پہ آیا تھا جب میں نے بنائی تھی تو تب بھی میں نے جو ہے ویڈیوز یہاں پہ بنائی تھی آپ چیک کر سکتے ہیں جو لنک ہے ویڈیو کا وہ میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ جا کے ویڈیٹ کر لیجئے گا تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت نظار ہے گرینری گرینری ہے دونوں طرف اتنے خوبصورت رکھ اگر ہر جگہ یہ درخت لگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بہت خوبصورت ہو جائے گا یہ وہ جگہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک ہفتہ پہلے ہی سلاب آیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بستیوں کی جو بستیاں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں اللہ بھاک ماف کرے اللہ بھاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور بہت دکھ ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن بہت نقصان ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو غریب غربہ بیچارے یہاں پہ رہ رہے تھے تو ان کے لئے تو بہت نقصان ہیں یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ بیچارے کیمپ لگا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کا جو غزر بسر ہے وہ کر رہے ہیں الحمدللہ جی ہم توسع شرک پہنچ کے ہیں جہاں پہ ہم نے آنا تھا وہاں آگئے ہیں تو بہت گرمی بھی ہے اور بیٹھے ہیں بزرگوں کی جو گپ شپ ہے وہ چیزئی ہے اور ہم بیٹھ کے جو ہے انکرائے کرنے ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں وہ سنوے ہیں بہت بہت مزاد ہیں جب آپ بزرگوں کی ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کو نئی دئی باتیں سیکھنے کو جو ہے ملتا ہے اور بہت ہی جو ہے کرتے ہیں الحمدللہ جی ہم اپنے شہر پہنچ گئے ہیں اپنے پیارے شہر کوٹ عدو میں تو بہت ہی سکون فیل کر رہا ہوں میں اتنا آپ کو کہیں سکون نہیں ملتا جب آپ جب اپنے شہر آتے ہیں جتنا آپ کو اپنے شہر میں سکون ملتا ہے نرزان صاحب آگے ہو کیا کیا کھایا تھا اممہ کے گھر گئے تھے احمد کیا کھایا تھا اممہ کے گھر کیا کھایا تھا آپ نے بتاؤ نا آم آم وا جی وا اممہ کے ساتھ چلنا تھا آپ نے ہم بھی گئے تھے بہت گرمی تھی آپ بھی جاتے گرمی میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ ہو جاتے اس سے بہتر تھا آپ نہیں گئے تھے وانیہ وانیہ ہمارے ساتھ گئی تھی اور وانیہ کے ماشاءاللہ بالحمدللہ جو اس انرجی ہوئی تھی اب ختم ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل صاف ہو چکی ہے اب سکین اہستہ اہستہ نا اب ریکوور ہو جائے گا یہ وانیہ کیا کھا رہے ہو وانیہ وانیہ جو ہے چھوارا کھا رہی ہے احمد صاحب کے پاس یہ کوٹلی تھی پوٹلی تھی تو پوٹلی میں سے جو ہے سونف میٹھے سونف نکلیں شاہی میوہ ہے اور ایک جو ہے کینڈی تھی اور دو چھوارے تھے ایک احمد صاحب اٹھ کھا گئے اور ایک وانیہ کو دیا وانیہ اچھی ہے اچھا ہے بابا یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھیں بلکل صاف ہو گیا تو الحمدللہ جو میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک سیرف دیا تھا تو اس ٹیوب سے انہوں نے کہا تھا کہ اس کی جو سکن ہے اور اس پہ جو یہ داگ بنا ہوا ہے یہ بلکل ختم ہو جائے گا تو الحمدللہ اب محسوس بھی ہو رہا ہے تو اب فیل بھی ہو رہا ہے کہ جو ہے اس کی سکن پہ جو داگ دبے ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں اور زخم تو الحمدللہ ختم ہو گئے ہیں اور وہاں پہ نہر میں نہلانے سے بھی کافی پیدا ہوا ہے اور یہ ٹیوب لگانے سے بھی بہت پیدا ہوا ہے آزان آپ کی زخم ٹھیک ہوئے ہیں حدیل جی آپ کی ٹھیک ہوئی ہے صبح سکول جانا ہے صبح چھٹی ہے سنڈے ہے 14 اگست فنکشن کی تیاری ہے سکول فنکشن کی کیا کہا تھا آزان نے جادو کر رہا ہے کہاں تے جادو کر رہا تھا سکول میں آپ گئے تھے سکول آپ تو تیسا دن ہے چھٹی کر رہے ہو نا کسی الرجی کی وجہ سے تو جو آزان کی ٹیچرز ہیں اور پرنسپل صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ احمد صاحب کی جو یہ الرجی ہے پڑی کہ جب ٹھیک ہو جائے تب ہی آپ اسے جو سکول بھیجئے گا تو الحمدللہ تو جیسے سکول اپن ہوں گے تو پھر اسے بھی ہم بھیجیں گے اور آزان صاحب ریگولر جا رہے ہیں آج آزان صاحب نے چھٹی کی ہے چھٹی کی ہے آپ نے بھی دیئے یہ کس نے دیئے یہ امہ نے دیئے کس کو کس کو دیئے امہ نے نابیہ پسما احمد اور مجھے دیئے یہ آزان کے مامو کا نکاح ہوا تھا تو یہ تب کی میرے حیال میں ان کی امہ کے پاس پڑی ہوں گی اور انہوں نے جو ہے انہیں اٹھا دی تو اور بھی پڑی تھی امہ کے پاس یہ اپنی نانو امہ کو جو ہے امہ ہی بلاتے ہیں احمد بھی اور آزان بھی تو ہم لوگ سفر کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن بچے ابھی تک جو ہے نہیں تھکے آزان صاحب بھی کھیل رہے ہیں وانیاں بھی کھیل رہی ہیں اور احمد بھی کھیل رہے ہیں واپسی آنے پہ جو ہے موسا میں بہت زیادہ کرمی تھی تو آتے ہی جو ہے شکنجی بنائی ہے اور بنا کے پی رہے ہیں میرا دوسرا گداس ہے اور دوسرا گداس پی رہا ہوں مجھے پتہ نہیں جار رہا تو اتنی زیادہ کرمی تھی اور آتے ہی کمرا جو ہے کافی کرم تھا تو اس لی جو ہے وہ بھی آنگ کر دی ہے اور شکنجی پی رہے ہیں موسیقی اس لی جو ہے اپن ہو گئے جو ہمارا تالہ ہے بڑا لیکن تو دروازے کا جو کنڈا ہے وہ نہیں کھل رہا تو گاڑی جو ہے ہم باہر ٹھڑا رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں سامنے گلی میں تو اللہ کے حوالے ویسے بھی میں ڈیرے پہ زیادہ تر اسے ٹھڑا دیتا تھا تو وہاں پہ بھی یہ سارے سارے رات ٹھہری رہتی تھی تو اب کچھ حالات خراب ہو گئے ہیں تو اس جیسے اندر ہی ٹھہراتا ہوں میں تو لیکن اب تالہ تو کھل گیا ہے لیکن میں نے بہت جو ہے کوشش کی ہے دیکھیں اتنی کوشش کرنے کے بعد تو اتنی کوشش کرنے کے بعد یہ نہیں کھل رہا تو ابھی تالہ واپسی لگا دیتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ باہر ہی ٹھہری رہے گی اور یہ دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں وہ چلتے ہیں یہ دیکھیں مچھر اور چھپک لیے ایک دو تین چار پانچ ساری یہ چھ سات اور یہ ادھر آٹھ نو نو دس چھپک لیے ہیں جو ابھی تک باہر سے بیٹھئے ہیں اور مچھر دیکھیں آپ اتنا زیادہ مچھر یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے اتنی چھپک لیے ہیں میرے گھر دن میں مکیاں بہت ہوتی ہیں اور رات میں چھپک لیے اور مچھا تو ویسے ہی عام روٹین میں بادشیں آئی ہوئی ہیں ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن چھپک لیے بہت زیادہ ہیں تو ابھی جو ہے میں بہت اس وقت تک تھگ گیا ہوں سارا دین ڈرائیونگ کر کر کے انسان تھگ جاتا ہے تو میں بھی تھگ گیا ہوں تو میں ابھی شاور لینے لگا ہوں شاور لے کے کپڑے چینج کر کے تو ابھی ویڈیو بھی ایڈٹ کرنے کو رہتی ہے تو ویڈیو بھی ایڈٹ کرنی ہے اور وہ ایڈٹ کر کے تو انشاءاللہ میں سو جاؤں گا تو آج کے جو ولوگ ہے وہ یہی پہ انڈ کرتے ہیں تو اگر آپ نے میری چینج کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ